اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجمدی آپ سے بسیئے ہوگئے نیو بریٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روچ کی ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں کو وید کی خبر سے ہمیشہ کے لئے بڈیٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں فلائٹ پر حملہ ہوا کافی زیادہ لوگ جو ہے ڈرے ڈرے ہوئے ہیں کون سی کنٹری میں ہوا کیسے ہوا وہ ساری جانکاری آپ کو دینے والا ہیں اور بھی ایمپورٹنٹ جانکاری جو گے گرفتاری وغیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے نیدری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن چینل کو ہمارے پہلی بار دیکھ رہے ہیں سسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیلے کے ضرور کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں اسی طرح کیسے آپ کو جانکاری ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ میں جڑے رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو بڑی خبر آ رہی ہے نکل گئے ایمپورٹنٹ سوڈان آپ نے سنا ہوگا ایک کنٹری ہے اس کے اندر بھی ایک ائرپورٹ پر جو ہے حملہ ہوا اور اس کے اندر دو فلائٹوں کے اوپر حملہ کیا گیا اور جو ہے ایک سعودی آرپ کی فلائٹ تھی ایک الہ کنٹری کی فلائٹ تھی یعنی کہ سعودی آلائنس کی فلائٹ تھی جس کے اندر اب سعودی نے اگلے نوٹفکیشن تک اپنی فلائٹ وہاں پہ بھیجنے سمان کر دیا ہے اور جیتنے بھی قویدی بندے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں تو قوید گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ ترنت کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ترنت جو ہے قویدی ایمپورٹنٹ سوڈان کریں تو یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانگاری اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں کسی بھی کنٹی میں رہتے ہیں تو اس طریقے کا حادثوں کے شکار اس طریقے سے حملہ واری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ ترنت جو ہے اپنی ایمپورٹنٹ سے کنٹیٹ کریں چاہے وہ آپ انڈیا کے ہوں یا پھر کسی بھی گنٹی کے ہوں کہیں کے بھی ہوں ان چیزوں کا آپ کو دھیان دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جسی کہ آپ کو معلوم ہے الگ الگ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو ابھی یہاں پر کافی زیادہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو کہ بھیگ وغیرہ مانگتے ہوئے پکڑ گئے ہیں باقی جو دوسرے کام کاجو میں پکڑ جاتے ہیں جن کا ریسیڈنسی وغیرہ یعنی کہ جو بھی کامہ وغیرہ نہیں ہے جن کے پاس میں یا پھر کوئی بھی آئی ڈی وغیرہ یا پھر اپنے کام سے بھاگ ہوئے ہیں کچھ بھی اس طریقے سے کچھ ہوتا ہے مسئلہ تو وہ ساری چیزیں الگ رہتی ہیں لیکن ایسے لوگوں کو جو پکڑ جاتا ہے جو بھیگ وغیرہ مانگتے ہیں اپنے مارکیٹ میں یا پھر کسی بھی طریقے سے مسجدوں کے سامنے یا پھ خبر آ رہی ہے نکل گئے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ آ رہی ہے نکل گئے اور یہاں پہ ایک ایم آئی کی طرف سے بڑا اپ ڈیٹ دیا گیا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے اگر کسی بھی طریقے سے آپ کہیں پر بھی کچھ بھی کام کاج کر رہے ہیں تو اپنا آئی ڈی اپنے پاس میں ضرور رکھئے گا اور وہ ہی پروفیشنگ کا جو ہے آئی ڈی آپ کے پاس میں ہونے چاہیے جو پروفیشن میں آپ کام کاج کر رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جان کر ر شروع ہو گئے ہیں پہلے کیا تھا دو چار ہزار آتے تھے لیکن اب آٹھ تس ہزار سے بھی زیادہ کیس جو ہے وہ آ رہے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندرہ تو آنے والی وقت میں جو پہلے بندی سے دیں اس طریقے سے بندی سے ہوں گی نہیں ہوں گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آنے والی وقت میں اپ ڈیٹ دے دیا جائے گا لیکن فلحال میں اگر یہی ماحول رہا یہی چیزیں بڑھتی رہیں تو آنے والی وقت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوارہ سے پابندیوں کے ساتھ میں جینے کی عاد بنانے پڑے گئے تو یہ تھی ایمپورٹنٹ جانکاری جو کمین آپ تو شیئر کر دی ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال جباب ہو کمینڈ کر کے ضرور پوچھے گا ہم سے اور کوئی آلک جانکاری ہو تو ہمیں بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا لائک نہیں شیئر کریں آپ بنا خیال کریں ہم لوگ خیال کریں ٹیک کیر بائی بائی